کانٹینیشن چارٹ بٹنز کے اندر جو چارٹ بٹنز ہم لوگ اب تک دیکھ چکے ہیں جس میں بولش اور بیریش ریکٹینگل تھے آج ہم دیکھنے والے ہیں جی یہ دو پیٹرن اب یہ دو پیٹرن کیسے کام کرتے ہیں ان دو پیٹرنز ٹریڈی کے اندر کتنی زیادہ کیوریسی ہوتی ہیں اور ان چارٹ پیٹرنز کو آپ کی طرح سے ایڈیٹیفائی کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ملتا ہے بولش پیٹرن اور ایک ملتا ہے بیریش پیٹرن اب یہ بولش ہے تو اس کا نام بول اور اس کا نام بیار ٹھیک ہے اور یہ ہے آپ کا فلیک پیٹرن کافی اتنا اگر آپ لوگ یہ جیسے سمجھ رہے ہیں اتنا آپ لوگ سمجھ گئے تو آپ لوگوں کو اس سے زیادہ ایڈوانس بھی شکنے چاہیے اور ایڈوانس سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو رسکرپشن میں لنک مل جائے گا میری ویب سائٹ کا www.متبلبادروٹین تو وہاں پر آ جا کر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دو کہ اگر یہ پیٹرنز بنتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ کنٹینویشن ہے آپ سائٹ کا یعنی کہ یہ اوپر جائے گا اور یہ نیچے سائٹ کا دونوں میں سیملیٹی دیئے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی ایک پیٹرن جو ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کس طرف سے ڈیریکشن لے رہی ہے مارکیٹ کی ڈیریکشن کس طرف کنٹینو ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسے ریورس ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ ریورسل پیٹرن اور ہوتا ہے اس میں ریورسل بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کنٹینویشن سائن کیا ہوتی ہوگی آئیے آپ کو بتاتا ٹائم فریم تو آپ نوٹ کر لیں اپنے حساب سے اگر آپ کو ٹائم فریم میں مشکل ہوتی ہے تو ٹائم فریم آپ اس کے لئے چوز کر لیں پندرہ منٹ کا یا پھر ساٹھ منٹ کا ٹھیک ہے یہاں تک بات ختم نہیں ہے بات یہ ہے کہ یار یہ کینڈلسٹک کتنی بننی چاہیے منیمم اس پیٹرن کے دوران کتنی کینڈلسٹک کتنی بننی چاہیے بھئی یہاں پہ دو چیز آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ کا کچھ بولش فلیک اس طرح سے پیٹرن بننا شروع ہو تو آپ نے یہاں پہ ٹرینڈ لائن بنا دینی ہے دو ٹرینڈ لائن کے ٹول لے کر آپ نے اس کو کور کر لینا ہے اب پرائیس اس کے اندر موو ہونا شروع ہوگی اگر پرائیس آپ کی یہاں سے آؤٹ ہو جاتی ہے یہ نیچے چلی جاتی ہے تو مطلب کہ پیٹرن آپ کا فیل ہو گیا یا پھر آپ لوگوں نے صحیح سے اس کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ لوگ بڑیس نے پیٹرن ہم کو ملا لیکن وہ کام نہیں کیا تو اس کی پیچھے ریزن ہوتا ہے کہ یا تو وہ اپنی پوری رینج بنانے سے پہلے بریک ہو جائے یا پھر رینج بنانے کے دوران کہیں اپوزٹ سائٹ بھی بریک ہو جائے تو پھر وہ آپ کا کام نہیں کرتا سیم اسی طریقے سے بیریش سائٹ بھی بھی اگر ہم دیکھیں اگر ایسے جاتے جاتے یہ ایسے اوپر نکل گیا یہ پھر نیچے آ گیا تو اب آپ کا یہ پیٹرن چینج ہو جائے گا ایک منٹ یہ کونسا پیٹرن ہے اگر یہ اوپر نکل جائے یہ ڈبل بوٹم ہے اگر آپ کا یہ والے جو فلیک پیٹرن جو تھا اگر یہ اوپر سائٹ پہ آتے ہوئے نیچے نکل جائے تو یہ کونسا پیٹرن ہے بلکل صحیح آپ نے ڈبل توپ ہے تو یہ پیٹرن آپ کی ریورس بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ پوری رینج بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو بولیش یا پھر بیریش فلیک کہہ سکتے ہیں نیکسٹ اب آپ کو میں یہ بتانے لگا ہوں کہ اس کے دوران کینڈل سٹکس بریک آٹ کیسے لیں گے اور آپ انٹری سائٹ اپ کیسے بنائیں گے لائک دیٹ آپ کو سٹاپ لوس کہاں پہ لگانا ہے اور ٹیک پروفٹ آپ کا کیا ہو سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اس والے پیٹرن کی اگر آپ نے اس کو ایڈنٹیفائی کر لیا اور آپ نے اس کی ٹرینڈ لائنز بھی بنا لی ہیں اب اگر یہ مارکٹ یہاں سے بریک لیتی ہے اس جگہ سے تو دو چیزیں آپ کو کنفرم کرنی ہوگی پہلے چیز آپ کا وولیم اچھا ہونا چاہیے اس طوران کینڈل کا وولیم اچھا ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے باقی کینڈل سے سیکنڈ یہاں پہ بولیش کے لیے ایک گرین کینڈل بننا ضروری ہے بریک آؤٹ جو ہو لے گا وہ گرین کینڈل کا بریک آؤٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو اوپر کی تائٹ ہونا چاہیے سہم مصیبے میں آپ لوگ اس کے جو بریک آؤٹ کی کینڈل ہوگا اس کے نیچے کا سٹاپ لوس لے کر اپنی انٹری بناوگے اور ٹیک پروفٹ کیا ہوگا آپ کا ٹیک پروفٹ آپ کا میکزیمم یہ جو بل فلیگ ہوتا ہے اس کی جو پول ہوتا ہے آپ کا ٹیک پروفٹ میکزیمم جسائیڈڈ ہوتا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ ریزیسٹنس مل رہی ہے تو پھر آپ وہاں پہ بھی اپنا ٹرائیڈ پروفٹ بک کر سکتے ہو سہم مصیبے میں بیریش سائٹ پہ اگر تھا تو اس کی بھی سہم موے اگر یہ مارکٹ آپ کی اس سائٹ پہ بریک لیتی ہے تو یہاں پہ آپ کو کنفرمیشن کے لیے ایک ریٹ کینڈل بننا ضروری ہے اور وہ لیے ہونے شاہیے سیکنڈ سٹیپ آپ اس کے اوپر کا اسٹوپلوس لے کر انٹری سیٹ اپ بنائیں گے اور آپ کا ٹیک پروفٹ سہم مصیبے میں جس طرح پولش فلیک کا تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں پیٹنس کے اندر جو بھی کنفیجن سی وہ دور ہو گئی اگر آپ کو ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کچھ سیکھنا چاہ رہا آپ کچھ بتانا چاہ رہے تو یہ کومنٹ بکس میں مجھے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ چارٹ پیٹنس کیس پوری پلیلسٹ کو اپنے پاس سیپ کر لیں کیونکہ بہت سائے چارٹ پیٹنس ہوتے ہیں جن کو اتی طریقے سے ایکسپلین کر کے آپ تک میں لے کر آ رہا تو نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں اللہ حافظ